سلام علیکم ناظرین آپ کا عوض چوری وسیم ارشاد ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین سب سے پہلے تمام دوست میرے چینل میرے چینل نیوز ٹیم 24 ایسٹی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں آج ہم بات کریں گے بیروکریسی کے حوالے سے بیروکریسی جو ان کا کیا کردار ہے پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب نے بڑا کلیر ویژن دیا تھا کہ بیروکریس کو کام کرنا پڑے گا اگر کوئی بیروکریس کام نہیں کرتا تو وہ اپنے گھر کو جائے تو آج میں مخاطب ہوں عمران خان صاحب سے جو ہمارے وزیراعظم پاکستان ہے کہ عمران خان صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں وزیراعظمان بزار صاحب میں آپ سے بھی مخاطب ہوں بیروکریسی کے اوپر آپ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا پیسہ ان کے پر لگاتے ہیں میں سپیشل آج مسال دوں گا سہیوال کی کہ سہیوال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو رکبے کے لحاظ سے جو ڈپٹک مشنر ہاؤس ہے وہ پنجاب میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے اور اتنی بڑی رہیش اتنا شہانہ پروٹوکول زندگی اور آپ کی گورنمنٹ نہیں پنجاب کے ڈپٹک مشنر کی ایک فیرس جو ہے نا وہ شائع کی تھی جس میں ڈپٹک مشنر صاحبان کی جو پروگرس ریپورٹ جو پیش کی گئے تھے اور اس پروگرس ریپورٹ میں جو سہیوال کے ڈپٹک مشنر تھے بابر بشیر ان کا ایک سو انتیسوہ نمبر پورے پنجاب میں آیا ہے عثمان دوزار صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لکھوں روپیہ لگانے کے باوجود ان کا پروٹوکول ان کی زندگی ان کے ضروریات زندگی اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود جب آپ ان کی پروگرس اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو ڈپٹک مشنر صاحبان بابر بشیر کا ایک سو انتیسوہ نمبر پورے پنجاب میں یعنی کہ پنجاب کے جو جنوبی علاقوں کے پسماندہ ترین علاقوں سے بھی ابتر پرفارمنس جو ہے وہ ڈپٹک مشنر صاحب وال بابر بشیر کی رہی ہے اور ہر زبان پہ یہ بات زدہ عام ہے کہ کرپشن لوٹ مار کا بزار جو بابر بشیر نے صاحب وال میں گرم کیا تھا شاید اس کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکتا تو جناب عثمان بزار صاحب اگر آپ نے ان کو ناکس کار کردگی کے اوپر او ایس ڈی تو بنا دیا ہے تو کیا آپ ان کی اس بات کی بھی انکواری کریں گے کرپشن کے امبار لگائیں جس طرح انہوں نے اداروں کے اندر اپنی منوپلی بنائی اپنی گروپ بازی کی اسپیشلی طور پر اس کا حساب ان سے کون لے گا سفان مزار صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے چیرمن نیب کے در بیٹھے ہیں ایک بار آپ سہیوال کی طرف آ کر تو دیکھیں سہیوال بھی آپ کا گھر ہے سہیوال بھی پنجاب کا گھر ہے لیکن یہاں پہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ جو افسر شاہی ہے یہ جو بیروکریٹس ہیں انہوں نے سونے کی چڑیا بنائی ہوئی ہے سہیوال کو جو یہاں پہ آتا ہے مال بناتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے آگے کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی ادارہ یہاں پہ دیکھنی رات آپ یہاں پہ ڈی پیو آفیس کو دیکھ لیں آپ ڈی سیو آفیس کو دیکھ لیں آپ اے سی آفیس کو دیکھ لیں آپ کسی بھی ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ آج آپ صبح وزرڈ کریں سائیوال کا آپ کو صرف ایک ادارہ بتاتا ہوں ڈپٹی کمیشنر کے مطال جو دیلیکٹلی کام کرتا ہے ارازی سینٹر لیکن کمپورٹرائزد ہے وہاں پہ آپ اپنی فائل ایک قدم بھی آگے نہیں لے کے جا سکتے جب تک آپ ان کو پیسے نہیں دیتے ان کو رشوت نہیں دیتے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جی اوپر سے آرڈر ہے ہم نے اوپر بھی پیسے دے رہے ہیں اوپر کون بیٹھا ہے یہ ایسی صاحب بیٹھے ہیں یہ ڈپٹی کمیشنر صاحب بیٹھے ہیں اور آج ان کی پراغرس یہ آئی ہے کہ یہ پورے پنجاب میں ایک سو انتیسویں نمبر پر آئے ہیں یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور عثمان بزدار صاحب اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں کیونکہ آپ نے کبھی ساہیوال کو توجہ نہیں دی آپ نے کبھی ان کے اوپر چیک ان بیلس نہیں کیا ساہیوال کی عوام اور ساہیوال کے تمام جو شہری ہیں وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بندے کی کم از کم جو انکواری جو ہے وہ کروائی جائے اور آج کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی ایک نئی لسٹ آیا ہوئی ہے جو اسسٹن کمیشنر صاحبان ہے ان کے بھی کارکردی کے اوپر جو ہے وہ جاری ہوئی ہے اور اس میں بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے ساہیوال والوں نے اسسٹن کمیشنر ساہیوال سرمد حسین جو اپنے بہت یعنی کہ ڈپٹی کمیشنر کے بہت زیادہ قریب بھی تھے ان کے پیروکار تھے انہوں نے تو ان کا ریکارڈ توڑتے توڑتے تھوڑی سی اوصلہ فضائی کر لی ڈپٹی کمیشنر صاحب ایک سو انتیسویں نمبر پر آئے تھے پورے پنجاب سے جبکہ ایسی سرمد حسین صاحب آج ایک سو ترتالیس بندوں میں سے ایک سو چوبیسویں نمبر پر آئے ہیں اور آپ ان کا ساہیوال میں کردار دیکھ لیں جب وہ نکلتے ہیں تو ایسے نکلتے ہیں جیسے کہ سی ام جا رہا ہوتا ہے ان کا پروٹوکول دیکھنے والا ہوتا ہے ان کے آگے پیچھے گاڑیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں لیکن آج ان کی کارکردگی بھی سامنے آگئی ان کی کارکردگی کیا ہی ہے صرف ایک سو چوبیسوہ نمبر پورے پنجاب میں تو جناب وزیرالہ پنجاب عثمان بزار صاحب ساہیوال کی عوام کی طرف دیکھیں اپنے ان افسران کی طرف دیکھیں جو سونے کی چڑیا کو کھا تو رہے ہیں لیکن ریزلٹ نہیں آپ تک دے رہے عوام کو کوئی ریزلٹ نہیں دے رہا عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں پہ یہ ہمارے لیے نہیں یہ آپ کی گورنمنٹ کے لیے یہ آپ کے لیے لہمائے فکریہ ہے یہ آپ کے لیے بائش شرمندگی ہے کہ آپ کی گوڈ گورنس کے جو اہلکار ہیں جو دعوے دار ہیں جو آپ کو مامو تک بنا جاتے ہیں آج ان کی جب پروگرس آپ لوگوں نے شائع کی تو ڈپٹی کمیشنر بابر بشیر ایک سو انتیو سوے نمبر پر آئے ہیں پورے پنجاب میں سے اور ان کے سب سے چہیتے اسسسٹن کمیشنر سرمد حسین آج ان کی کارگردگی کا بھی پول جو ہے وہ کھل گیا ہے اور ان کا ایک سو چوبیسوں نمبر پورے پنجاب میں آیا ہے اور اگر آپ ان کا طرز زندگی دیکھیں ان کا باہر نکلنا دیکھیں دفتر سے وہ غیر حضر رہتے ہیں عوام پریشان ہیں عوام ان کے دفتروں کے چکر پہ چکر کاٹ رہی ہے اسسسٹن کمیشنر صاحب دفتر میں موجود نہیں ہوتے ہیں کیوں وہ خوابِ خرگوش میں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں وہ مال لے رہے ہیں اٹھا رہے ہیں آگے پچھا رہے ہیں عوام دربدر دھکے کھا رہی ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو جناب وزیر علیہ عثمان بزار صاحب یہ آپ کا کام ہے آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے اوپر نگرانی کریں ان کی پوری جانچ پرتال کی جائے ان کی اصحصاجات کو چیک کروایا جائے تو میں اہلین سہیوال کی طرف سے یہ آپ سے برپور مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو او ایس ڈی بنانے سے کوئی بات نہیں بنے گی صرف ان کے اصحصاجات کو بھی چیک کیا جائے ان کے معاملات کو بھی چیک کیا جائے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی ڈیوٹیوں میں شامل ہے کہ یہ بیروکریٹس جو سہیوال کو نوچ کے کھا گئے سونے کی چڑیا سمجھ کے کھا گئے اور ان کی کار کردگی کا پول جو کھلا جپٹیک مشنر بابر بشیر ایک سو انتیسویں نمبر پر اسسسٹنٹ کے مشنر سرمد حسین ایک سو چوبیسویں نمبر پر شرم کا مقام ہے آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے جاس دیکھتے ہیں نیوز ٹیم ٹوانٹی فور اور اپنے کومنٹ سے اپنی ارائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ